حافظ عفیظ الرحمن صاحب، سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے ہمارے گلگت بلتستان کے تمام سینئر لیڈرز، سینئر رینما اور میرے سامنے جو ہمارے بہت پیارے بھائی تشریف رکھتے ہیں بہنیں بھی ایک کو بیٹھیں ہیں میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ بری تعداد میں آج اس شمولتی پروگرام میں تشریف لائے میں آج جعوید حسین صاحب کو محمد اسماعیل صاحب کو اور اکبر صاحب کو پاکستان مسلم کی نور میں شمولیت دے دل کی گہنائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ویلکم کہتا ہوں حافظ عفیظ الرحمن صاحب جو ہمارے بھائی بھی ہیں یہ میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان مسلم لیگ کے لیے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے یہ آپ کا اپنا سیکیٹریٹ ہے یہ آپ کا اپنا دفتر ہے اور ہم آپ کو یہاں ویلکم بھی کہتے ہیں اور مجھے ایک بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے کافلے میں مسلم لیگ نور گلگت بلتستان میں نئے شیروں کی شمولیت کے لیے آپ ماشاءاللہ سرگرم عمل ہیں اور آج جو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک ٹوٹ پٹوٹ حکومت موجود ہے اس کی وہاں پہ کارکردگی آج پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پرفارمنس کا حال آج پاکستان میں ہے تمام ادارت تباہ حال عوام تباہ حال عوام جوڑیاں اٹھا کے آج حکمرانوں کو پناہ مانگ رہے اللہ کی اپر دعائیں دے رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں آج راشن نہیں ہے دین وقت کی روٹی لوگوں کو میسر نہیں ہے دوائی میسر نہیں ہے بجلی کے بل ادا کرنے سے لوگ کاثر ہیں اس سے زیادہ بطر حالت آج آپ کو گلگت بلتستان میں نظر آتی ہے حافظ عفیز و ریوان صاحب کا دور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمی قنون کا وہ ایک شاندار دور رہا ہے گلگت بلتستان میں جس میں ریکارڈ ترکیاتی کام ہوئے اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد و عشیب صاحب وہ جب بھی آپ کی کنسل کی میچنگ ہوتی تھی آپ کی کوئی اور میچنگ ہوتی تھی تو میں مجھے بھی عزاز حاصل ہوا کہ دو دفعہ ہم گلگت گئے اور میاں محمد و عشیب صاحب خود وہاں پہ تشریف لے کے گئے ان آپ کے پوجیکٹس کی مگرانی کرتے رہے جو آپ نے پوجیکٹس دیئے ان کے لئے فنڈز دیتے رہے اور آپ کی پوری کیم نے ماشاءاللہ ایک شاندار کام کی ہے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اسلامباد کے لوگ گلگت بلتستان کے لوگوں سے بہت محبت اور پیار کرتے ہیں آپ لوگ سچے اور کھرے لوگ ہیں اور مسلمی قنون کا یہ کافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے الیکشن میں ریکارڈ کامیابی حاصل کریں اور میں ایک دفعہ پھر جناب جعوید صاحب کو جو باتیں انہوں نے کی بہت خوبصورت باتیں بڑے خوبصورت علاقے سے ان کا تعلق ہے نگر ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے جعوید صاحب کو شاید علم نہیں ہے میں نے دوہزار ایک میں وہاں مارکور کے شکار پر گیا تھا بہت خوبصورت علاقہ ہے ابھی ہمیں دوسرا دوست ملے آئے انشاءاللہ اگلا شکار ان کی مذبانی میں کریں گے انشاءاللہ تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک